احسان رضا صاحب تھوڑا سا اس اعتبار سے انتظار کریں گے کہ قدافر سٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اگر تیسرا ٹی ٹوئنٹی ناشنال ہو جاتا جو باریلیج کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا تو اس ٹی ٹوئنٹی میچ میں ایک تاریخ رقم کرتے احسان رضا صاحب اگر امپائرنگ کا موقع مل جاتا میچ ہوتا تو وہ کرکٹ کی تاریخ کے پہلے امپائر بن جاتے جو ٹی ٹوئنٹی میچوں میں بطور میچ آفیشل اپنے میچوں کی نفسینشی مکمل کرتے لیکن تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اب احسان رضا صاحب کو اور ٹی ٹین ٹی میچوں میں اس وقت نفسینشی مکمل کرنے والے وہ پہلے امپائر ہوں گے اور احسان رضا صاحب نے اب تک 49 ٹی ٹوئنٹی میچوں کو بطور فیلڈ امپائر جو ہے وہ سپروائز کیا ہے اور ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ناچ سپروائز کرنے والے امپائر ہیں پاکستان کے لیے فقر کی علامت فقر پاکستان انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے بہترین امپائر علیم ڈار صاحب جو ہیں وہ 46 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں امپائرنگ کے فرائز انجام دے چکے ہیں احسان رضا صاحب نے امپائرنگ کے کریئر کا آغاز 2010 سے کیا تھا اور احسان رضا اس اسوسناک واقعے میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے جو کہ شرلنگکن ٹیم کے ساتھ 2009 میں لاہور میں پیش آیا تھا تو فیلال جناب احسان رضا صاحب کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اور اب جب وہ فیلڈ امپائر کی اسیس سے ٹی ٹوئنٹی میچ کو سپروائز کریں گے تو کرکٹ کی دنیا میں پہلے امپائر بن جائیں گے جو ٹی ٹوئنٹی میچوں میں اپنے میچوں کی نفس انچی مکمل کرے گا